اور سابق وزیراعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف سے مولانا فضل الرحمن کی ملاقات پر وفاقی وزیر اطلاع فضل الرحمن نے رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ نواز شریف تو اتنے بیمار تھے کہ سپریم کورٹ کو بتایا گیا تھا کہ اگر زمانت نہ ملی تو جان کا خطرہ ہے ہمیشہ کی طرح جھوٹ بولا گیا اور اب ایمولینس کی بجائے فضل الرحمن وہاں پہنچ گئے ہیں فضل الرحمن میاں صاحب کو سیاسی آکسیجن دے رہے ہیں ادارتوں کو اس کا نوٹس لینا چاہیے تو ایسا کہنا ہے فواد چوزری کا انہوں نے ٹوئٹ کیا ہے اور اپنا تفسرہ کیا میاں نواز شریف اور مولانا فضل الرحمن کی ملاقات پر اور انہوں نے کہا کہ میاں مولانا فضل الرحمن وہاں پر پہنچے ہیں اور سیاسی آکسیجن دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اور سابق وزیراعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف سے مولانا فضل الرحمن کی ملاقات پر وفاقی وزیر اطلاع فواد چوزری نے رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ نواز شریف تو اتنے بیمار تھے کہ سپریم کورٹ کو بتایا گیا تھا کہ اگر زمانت نہ ملی تو جان کا خطرہ ہے ہمیشہ کی طرح جھوٹ بولا گیا اور اب ایمولینس کی بجائے فضل الرحمن وہاں پہنچ گئے ہیں فضل الرحمن میاں صاحب کو سیاسی آکسیجن دے رہے ہیں ادارتوں کو اس کا نوٹس لینا چاہیے تو ایسا کہنا ہے فواد چوزری کا انہوں نے ٹوئٹ کیا ہے اور اپنا تفسرہ کیا میاں نواز شریف اور مولانا فضل الرحمن کی ملاقات پر اور انہوں نے کہا کہ میاں مولانا فضل الرحمن وہاں پر پہنچے ہیں اور سیاسی آکسیجن دینے کی کوشش کی جا رہی ہے لاہور کی احتساب عدالت نے شہباز شریف فیملی کے مبینہ فرنٹ مین مشتاق چینی کو 23 اپریل تک جسمانی ریمان پر نیب کے حوالے کر دیا ہے نیب نے گزر ساروز گرفتار ہونے والے مشتاق چینی کو احتساب عدالت میں پیش کیا پروسیکیوٹر نیب نے جج نجم الحسن کو بتایا کہ ملزن شہباز شریف فیملی کا فرنٹ مین ہے مشتاق چینی نے سلمان شہباز کے اکاؤنٹ میں پچاس کروڑ کی ٹرانزیکشن کی مشتاق چینی سے پورے نیچ وقت کے مطالق تحقیقات کرنی ہے ججب پر ان کا ریمان دے دیا گیا لاہور کی احتساب کورٹ نے شہباز شریف فیملی کے مبینہ فرنٹ مین مشتاق چینی کو 23 اپریل تک جسمانی ریمان پر نیب کے حوالے کر دیا ہے موسیقی موسیقی